ایک دوسرے بھی سنیں اس کی محبت پہ دیکھیں ایک جو واقعہ میں ایکیس کوہ سال پڑھتا ہوں موڑا بن اکیس کا واقعہ بھی پڑھتا ہوں وہ بھی میں بھی پڑھتا ہوں تو یہ واقعہ پہلے سنا دوں جو کہہ سال پڑھتا ہوں کہ ایک بددو کی بیوی نے اس سے یہ کہا کہ تم تو بھر میں بیٹھے ہوئے ہو عدیت قریب آگئی ہے بچوں کے لئے عید کے کپڑے نہیں کیا کہنے کیا ہوگا بچے عید کے لئے نئے کپڑے کیا کہنے کہنا اچھا میں ابھی جاتا ہوں پھر موالا کے پاس جا رہا ہوں نجب جا رہا ہوں کپڑے موری کیا ہوں گا بچوں کے کپڑے لے کیا ہوں گا آیا تو رضا بندورہ تھا ان کا بیعت رضا بندورہ اس نے کہا دی یا ہم تو ہم کو تم اندر چھوڑتے ہو ہمیں علی سے باتیں کہا کہ اس کے بیعث مباسہ ہوا اس نے جگڑا کیا وہ کسی طرح ٹنے کو کہہ رہا تم باہر سے بند کر تو تعدہ لگا لو میں اب روزے سے نہیں رہی لوں ہم نے علی سے باتیں کرنے لیں کیا کہنے والا اللہ آج ہزا کے لوگوں نے کہا بھئی یہ تم مانے گا نہیں چھوڑ دیا اس اور وہ ذریعے کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی پوری گلوت کی لاستانیں سنائیں کیا کہنے اور اس کے بعد کہا بھئی میں آیا ہوں علی تمہارے پاس میری بی بی نے تانے دیئے ہیں اور بچوں کے پاس کپڑے نگلے ہیں یہ عرصے سے میں کے ساتھی چیزیں پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ مارخط والوں میں پڑھتا ہوں اب یہ ہو گیا ہے کہ دیر مارخط والے بھی سننے لگے ہیں تو ان کے لیے سب نیا ہے جو بچے سنتے رہے اور بڑے ہو گئے ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہے ان کو حیرت میں پڑا رہن دیجئے وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کریں گے کسی ایک چیز کے پیچھے پڑھ جائیں گے پھر آہستہ آہستہ ہو سمجھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور قرآن اس بات کی بزارت کرتا ہے کہ موجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل میں نہ ہے یہاں زید یہ ہے کہ موجزہ عقل سے سمجھاؤ موجزہ عقل سے نہیں سمجھاؤ گا موڑا عقل ہے موجزہ عقل پر بلنگی رکھتا ہے موجزہ کی اندر آپ کی عقل سما نہیں سکتا ہے موجزہ بڑا ہے عقل چھوڑی ہے موجزہ بڑا ہے موجزہ بڑا ہے موجزہ بڑا ہے بھر کیا کہنے؟ عشق اور عقل جاتوں نے انہیں لگے کریں یہ ہوا کیا؟ تو عشق اور ہے عقل اور موجزہ عشق سے سمجھے عقل سے سورج کیسے پلٹا ابو واقع میں کیسے آئے گا پتہ نہیں کہتے پلٹا شکارہ کیسے اُکھرا چاند کیسے چھوٹ گیا ابو واقع تو موجیدہ ماں برائے حق اور موجیدہ کے معنی آج اس طرح جب آج اس طرح دینا معنی ہے تو بس آج اس طرح یہ آگا نہیں سمجھ نہیں آسکتا اب مسئلہ ہے یقین کرنے نہ کرنے کا جس کا دلچائے کریں جس کا دلچائے نہ کریں قرآن بھی موجیدہ ہے قرآن بھی موجیدہ ہے کیسے سمجھے ہیں قرآن بھی موجیدہ ہے سرکار فکردار بھی موجیدہ ہے اس نے سکت چیزیں اقل میں لیانتے ہیں تو ڈیڑیا اس نے کہا کہ علی کپڑے دے دو بچوں کے کافی دیت تک جو جو سے کہنا تھا اس نے کہا کچھ دیت کے بعد ذریع سے آواز آئی کہا برداد جاؤں برداد وہاں ایک جوہری رہتا ہے اس کا پتہ یہ ہے اس کا گھر یہ ہے اور وہ جبارات بیچتا ہے پتہ کر لینا اس سے دا کے کہو علی کا کرزہ دا فانونس ہاں ایک عزیز ایبین مولی برداد مولی برداد سلام اللہ کہاں کہہ رہا ہے بس اٹھا اور چلا پھر کشتی میں بیٹھا اور لغداد پہنچ گیا دلیا کے راستے ہو دجلہ کے راستے گیا اور سائل پہ اتر کر وہ لغداد کے اس دلی میں پہنچا جو پتہ اس سے بتایا گیا تھا وہ بہت بڑا جوہری تھا اور شب میں اس کے ہاں دوست اہباب بیٹھے رہتے تھے اور فنجان کی چائے چلے ہی ہوتی تھی اور وہ یہودی تھا وہ یہودی تھا اس کے غلام نے جادر بتایا کہ ہٹے حال شخص بددو آیا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نام لے رہا ہے آپ کا اور وہ کہہ رہا ہے ہمیں ملنا ہے تو میں نے اس سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا کام ہے کہنا وہ کردار علی کا بس یہ سننا تھا کہ وہ یہودی اپنی نشست پہ اٹھا اور بھاگتا ہوا ننگے پہر باہر آیا کہاں کہاں ہے کہی فوراں اس سے جا کے لیے پڑ گیا اور اس کو گلے میں ہاتھ ڈال کے لیے کر آیا ہے اور اپنی نشست پہ گھنٹی پہ بٹھایا کیا کہہ رہا ہے اور ملازمی سے کہا اس کو چھائے دو انجان دو چھائے بیشنی گئی مسافر ہے دور سے آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں میں نجم سے آ رہا ہے کہاں تم نے کیا کہاں کیا کہہ رہا ہے تم نے یہ کہاں کے علی کے تمردہ دار وہ واب 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 علی کا قرضہ واپس کرو کا کس طریقہ میں بتایا کیا کہہ رہا ہے کہاں علی نے کہاں واب واب چھوڑنے لگا ہو کہاں علی نے کہاں ہے واب واب علی نے اپنا قرضہ مانگا ہے کیا کہہ رہا ہے کچھ دیر جملے دور آتا رہا اس کے بعد کہا پھر بیان کرو علی نے کیا کہاں اب اس کا عشق کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک کیف آ رہا ہے اس کو مولا علی کے جملوں پر کیا کہہ رہا ہے کیا کہا ہے علی نے ہر تھوڑی دیت کے بعد کھانا مانگاتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے جب وہ کھانا کھا جا ہاں اچھا اب بتاؤ علی نے کیا کہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے علی نے کہا ہے ہمارا قرضہ واپس کر دو ہمارا قرضہ واپس کر دو اور جتنی بار جملہ شمتہ ہے چھوننے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد اپنے ملازموں سے کہتا ہے یہ کنجی لو کو ہر تھوڑا علماری بھیری کھولو اس میں کچھ تھیلیاں رکھتے ہیں وہ لیا وہ تھیلیاں لے کر ملازم آیا اس نے ان تھیلیوں سے اُلٹا اپنے ہاتھ پہ جب آئے رات تو وہ چمکتے ہوئے سچے یاہود کیا کہنا ہے ایک کو دیکھا اور دیکھ کر پھر تھیلی میں رکھ دیا اس کے بعد کہا ہاں مسافر علی نے کیا کہا بہت سناو علیہ السلام کاری نے آجا اس سے بور میرا قردہ واپس ہے دو تین بار کہلوایا اس کے بعد کہا کہ یہ یاہود ہیں یہ ہے مولا کا قردہ لیکن پہلے ایک بار بتاتے ہو تو علی نے کیا کہا علی نے کہا میرا قردہ دیتا آجا تو سنو میں سفر کر رہا تھا کشتی کا اور میں اپنے جواہرات پھنکی لے گئے دوسرے مقام پہ جا رہا تھا راستے میں ایک دوفان آیا تھا اور کشتی ڈوبنے لگی جا رہا تھا کشتی میری ٹوٹنے لگی پتہ نہیں کیا اگدم میرے ذہن میں اس خطے کو دیکھ کر کے اب بری جان بھی بچے تھے مال بھی گیا جان بھی گئی ایک بار میں نے یہ یاکود کی تھیلیاں ہاتھ میں اٹھائیں اور اٹھا کر میں نے نجت کا روک کیا اور میں نے کہا اے آخری نبی مسلمانوں کے کیا کہہ دی اس کا بھائی علی جو ہے جہاں بھی ہے میری فریاد سنے میری جان بھائی تمہیں اس کے دوزے پر نجت میں یہ یاکود چڑھاؤں یہ قضا ہے علی کا جو آپ ٹک رکھا ہے ورنہ نجت نہیں جا سکا علی نے تم کو بھیج دیا یہ جو کشتی میں لگ کر اس کے سامنے یہ ہے علی کا قضا جا کے علی کو بتا دینا کہ آپ کا قرضہ مل گیا لیکن ایک بار بتا تو دو چھلو میں تمہیں کشتی تک چھوڑ دوں اور تمہیں کشتی میں بٹھا تھا سائد پہ آیا جب کشتی میں وہ بیٹھنے لگا تو کہا ایک بار کیا کہیں گے یہ بتا دو علی لیتا ہے اس نے کہا علی نے کہا تھا اس سوڑا گر سے کہو میرا قرضہ واپس کہے بس اس نے ایک بار سنا آنکھیں اس کی کھری گرا اور بنی مر گیا یہ کونسا عشق ہے یہ کونسا علی کا عشق ہے اب جو لوگ کہتے ہیں علی کو پکارو علی مدد کرتے ہیں آنے کرتے ہیں آرے غیر اخوان کی مدد کیا کہیں گے محبت کرنے والوں کی تو باتیں بھی نہ پوچھو کیا کہیں گے تو علی خود ایک موجزہ ہے علی آقل میں آ جائے اہمہ خود علی آقل میں آقل میں آقل میں آئے